جو موجودہ نون الیکٹڈ ایڈمسٹیٹر لگایا ہے پی بس پارٹی نے وہ بیان فرماتے ہیں موصوف کہ ہیلت اور ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ چلانا میوسپیلٹی سٹی ڈسٹک گورنمنٹ کراچی کا کام نہیں ہے میوسپیلٹی کا کام صرف صفائی کرنا ہے بس کچھرا اٹھانا ہے بس اس سے مزا کا خیز اور کم علمی والا بیان اور تاثر اور مائنسٹ اور ہو نہیں سکتا دنیا جا کر گھوم کے دیکھ لیں جو میوسپیل گورنمنٹ سے وہ ایئرپورٹ کے کنٹرول سے لے کر سی پورٹ کے کنٹرول سے لے کر پولیس کے کنٹرول سے لے کر ٹریفک پولیس کے کنٹرول سے لے کر ریمنیو کلیکشن سے لے کر ہیلت ایڈوکیشن انفرسٹرکچر ہر چیز لوکل گورنمنٹ کے انڈر میں آتی ہے لیکن یہ ایڈمسٹیٹر موصوف صاحب کہتے ہیں کہ ہیلت اور ایڈوکیشن اس کا کام نہیں ہے یہ صوبائی حکومت کیا وجہ ہے کیونکہ صوبائی حکومت کو یہ نون ایلیکٹڈ جو ایڈمسٹیٹر ہے یہ سیٹی گورنمنٹ کی ساری پروپرٹیز کو پروینشل گورنمنٹ کے آتوں دینا چاہتا ہے قبضہ کروانا چاہتا ہے اور اس کی ایک مثال آپ کو دوں وہ ہے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز اس کو پروینشل گورنمنٹ کے دیاج جو انائی سیگریٹی چل رہا ہے اس کا قبضہ کروانے جا رہے ہیں اور ان کی نظر پھر بعد میں کراچی میڈیکن ڈینٹل کالیج کے اوپر ہے وہ ڈینٹل کالیج جہاں پر دو سو فیصد میرٹ ہے جو سیٹی گورنمنٹ کی ہنڈیٹ پرسنٹ پروپرٹی ہے کیا یہ جو دی ہنڈیٹ پرسنٹ سیٹی گورنمنٹ کی پروپرٹی ہے اب آسی شہدر ستال ہنڈیٹ پرسنٹ سیٹی گورنمنٹ کی پروپرٹی ہے انہوں نے تنخواہیں بند کر کے انہوں نے تمام پرسنٹ پریولیجز جو کہ حق ہے ان کا بند کر کے ان کو لٹا دیا ہے بالکل اب آگئے ہیں اس کے اوپر قبضہ کرنے کہ پہلے والے لوگ اس کو چلانی پا رہے ہم چلائیں گے آپ اپنا ہسپتال جو کہ سندھ حکومت کا ہسپتال ہے کراچی سے لے کر کشمور تک وہ تو چلانی پا رہے آپ آپ کی کرپشن کی داستانیں اروج پر ہیں اور آپ آ کر نئے ہسپتال لے کر چلا ہوگے نہیں آپ ہسپتال نہیں چلانا چاہتے آپ اس پر قبضہ کر کے آپ وہاں پہ تاثب کی بنیاد پر آپ وہاں پر پیسے لے کر رشوتیں لے کر لوگوں کو بھرنا چاہتے ہو لوگوں کو ان لیگل طریقے سے بھرنا چاہتے ہو جس طرح سے آپ نے کراچی بلڈنگ کنٹولر ٹھونٹی کو تباہ کر کے سندھ بلڈنگ کنٹولر ٹھونٹی بنایا اور اس کو آپ نے رشوتیں لے کر وہاں پر ایسے ایسے رشوت خور بھرتی کر دیئے جو پورے شہر میں ان لیگل کنسکشن کرتے پھر رہے ہیں میں کسی کی بھی نوکری کے خلاف نہیں ہوں لیکن انصاف کے تقادوں کو پورا کیے بغیر اگر تاثب کیا جائے گا تو اس سے سندھ کا بھی نقصان ہے اور پاکستان کا بھی نقصان ہے اس لیے میں یہ بات کروں جو جہاں کا رہنے والا ہے پہلی پرائلٹی اس کی ہونی چاہیے نوکری کی چاہے وہ سندھی ہو چاہے وہ معاجر ہو چاہے وہ بلوچ ہو چاہے وہ پختون ہو چاہے وہ سرائی کی ہو چاہے وہ ہزارے وال ہو چاہے وہ بنگالی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کی پرائلٹی ہونی چاہے جو جہاں کا رہنے والا ہے اگر وائز یہ نائنصافی ہوگی اور نائنصافی اور ظلم کسی معاشرے کو زندہ نہیں رہنے دیتے تبا برباد کر دیتے ہیں ریاست کو